السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرسنل ہمارا سونے کا روم ہے یعنی جس میں ہم سوتے ہمارا بیڈ روم پرسنل بیڈ روم ہے تو کیا اس میں ہم سطر کھول کر سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے ہیں یہ بھی آج کے دور کا بہت ضروری مسئلہ ہے کیونکہ لوگ موڈرن دور کو اور موڈرن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور انگریزوں کا دیکھیں دیکھا کر کے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں پلوجہ فیس ون کھارگھر نیو ممبئی یہاں کوئی مسجد و مدرسہ نہیں ہے قادری ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی الحمدللہ کمر بستہ ہے یہاں پر مسجد اور مدرسہ بنانے کے لئے اس سوسائٹی کا میں جنرل سیکریٹری ہوں ایک زمین ہے جو تقریباً ڈیڑھ گنٹے کی زمین ہے اور وہ میٹروٹیشن سے قریب ہے اس لئے اس کی قیمت زیادہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے الحمدللہ آپ سب نے تعاون کیا اور پچھلے دو مہینوں میں ہم نے ساٹھ لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کر دیئے ہیں ہمارے پاس سپٹمبر اور اکتوبر دو مہینہ اور بچا ہوا ہے ساٹھ لاکھ روپے اور پے کرنے ہیں یہ بارکوڈ ہے یہ گوگل پے نمبر ہے آپ اس کے ذریعے سے سو دو سو تین سو چار سو پان سو ہزار جیسی استطاعت ہو اس مسجد کے زمین کی خریداری میں حصہ لے کر سواب دارین حاصل کریں اگر آپ اکاؤنٹ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے اکاؤنٹ ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے اپنے نام سے اپنے مرعومین کے نام سے اپنے والدین کے نام سے اس مسجد کی زمین کی خریداری میں ضرور حصہ لے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کا مفہوم ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیاء کیا جائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جن سے بھی آپ حیاء کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے تو آپ اگرچہ آپ اپنے پرسنل بیڈروم میں ہیں لیکن اللہ رب العزت ضرور بزرور ہر ایک انسان کو دیکھتا ہے ہر ایک ذرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں تو حیاء کا تقاضی یہی ہے کہ ضرورت نہ ہو تو اگرچہ آپ تنہائی میں ہو آپ اپنے سطر کو نہ کھولیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نقصان آپ کو بتا دو کہ جب بندہ سطر کھولتا ہے اور بسم اللہ کے رحمان الرحیم نہیں پڑتا اور سطر کھولتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ فرشتے تو دور ہٹے ہی جاتے ہیں اس کے علاوہ شیعتین جنیاں جو جناتوں کے عورتیں ہوتی ہیں خبیصہ جو ہوتی ہیں جو وہ مائل ہوتی ہیں اور انسان کو چاہے وہ مرد یا عورت تو نقصان پہنچاتے ہیں وہ لوگ اور زبردست انداز میں نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے سطر کھولنے سے پرہز کریں اور اگر بسم اللہ پڑھ کر سطر کھولتے ہیں تو شیعتین تو آتے نہیں ہیں البتہ فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم باطلوں وغیرہ میں جاتے ہیں دعائیں پڑھ کر جاتے ہیں سطر کھولتے ہیں نہ آنے وغیرہ کے لیے تو فرشتے تولی ٹائم کے لیے ہٹ جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں آ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو شیعتین سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تنہائی میں آپ سطر نہ کھولیں اس کے علاوہ اللہ کی رحمتیں برکتیں راتوں میں نازل ہوتی ہیں اور رات بر آپ یوں سطر کھولے پڑے رہے ہیں تو اللہ کی بے شمار رحمتوں سے برکتوں سے محرومی کا اندیشہ بھی ہے اس لیے بہتر اور اچھا طریقہ یہ کہ اگرچہ آپ تنہائی میں ہیں ضرورت نہ ہو تو ہرگز ہرگز سطر نہ کھولیں سطر کو ڈھک کر رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ